جس جگہ میں میں کھڑی ہوں یہ ہے باٹا دوڑیاں سے سنگیوٹ کے طرف جاتے ہوئے روڑ جو کہ تین کلومیٹر کی یہ روڑ ہے جس پر تقریباً لاغت اگر ہم بتائیں اس کی تو لگ بگ تین کروڑ کے قریب ہے لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس روڑ کی وجہ سے اور یہاں پر ہم دیکھیں تو انتظامے کی جانب سے بھی کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں یا وہ لوگ جو اس روڑ پر کامکاج کر رہے تھے ان کی جانب سے بھی کوتاہیاں کی گئی ہیں اگر ڈی پی آر کی بات کریں تو اس میں چار آر سی سی کلوٹ جو ہے وہ بننے تھے اس روڑ پر جن کی لاغت اگر ہم دیکھیں تو سنتالیس اشاریہ بتر لاکھ ہے لیکن وہ بھی کہیں پر دکھائی نہیں دیتے وہیں پر اگر چودہ پھولیوں کی بات کریں وہ بھی بننی تھی وہ بھی کہیں پر اس روڑ پر دکھائی نہیں دیتی وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اس پر بریسٹ اور ریٹیننگ وال کی وہ بھی آپ کو کہیں نہیں دکھائیں گے میں کیمروین سے بولوں گی کہ جو بریسٹ وال بننی تھی جو کہ لینڈ سلائیڈ سے روڑ کو بچاتی ہے روڑ کو نقصان نہیں ہوتا ہے وہ جو ہیں وہ بھی کہیں پر دکھائی نہیں دیتی اور وہیں پر اگر ہم ریٹیننگ وال کی بات کرتے ہیں جو کہ پروٹیکشن دیتی ہے نیچے کی طرف اگر میں دکھانا چاہوں گی جس طریقے سے یہاں پر بنی ہے اس طریقے سے اگر میں آگے آپ کو دکھاؤں گی یہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی جہاں بننی چاہیے تھی ریٹیننگ وال یا بریسٹ وال وہ بھی نہیں بنی ہے اور وہی پر اگر ہم میکٹمائزیشن کی جب بات کرتے ہیں جو لک پڑھنی تھی کتنے ملی میٹر پڑھنی تھی اس کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے تھی یا اس میں مٹیریل کتنا لگنا تھا اس کا بھی آپ اگر دیکھیں گے تو یہ حال ہے میکٹمائزیشن کا یہ حال ہے پاتھ ہولز جو ہیں ان کو کس طریقے سے بڑا گیا ہے پتھر سے بجڑی سے بڑا جاتا ہے یا لک کا تھوڑا سا مٹیریل جو ہے ان پاتھ ہولز پر ڈال دیا جاتا ہے جس میں یہ کہنے کو ہو جاتے ہیں یہ کہنے کی لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے روڈ پر کام کیا ہے یہ تین کلومیٹر کا سٹیچ ہے تین کلومیٹر کی روڈ ہے جو باٹر دوریاں سے سنجوڑ کی طرف جاتی ہے جو کہ لوگوں کے عام زندگی کو کافی متاثر بھی کر رہی ہے جس میں ہم اگر کونٹریکٹرز کی بات کرتے ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے اس پر کام کیا ہے چاہے میں پاتھ ہولز کی بات کریں کلومیٹرز جو بننے تھے ان پر جو داندیاں ہوئی ہیں کلومیٹرز کی اگر جس طریقے سے میں نے بات کی کہ چار ایسے کلومیٹرز تھے جو آر سی سی کلومیٹرز بننے تھے وہ بھی کہیں پر دکھائی نہیں دے رہے ہیں حالانکہ پرانے جو کلومیٹرز ہیں اسی پر گزارا چل رہا ہے تو ان کے بات کریں تو یہ سنتالیس لاکھ کے چار کلومیٹرز بنتے ہیں تو جو چودہ پولیاں بننی تھیں بتیس لاکھ کے قریب وہ بھی کہیں پر دکھائی نہیں دے رہی ہیں اور وہیں پر اگر پورے کاؤسٹ کے ہم بات کریں تو لگ بگ ستر سے بطر کے قریب بطر لاکھ کے قریب جو ہے گوٹالا اس روڈ پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور وہیں پر میکٹمائزیشن ہے یا کتنے مینیمم لک پڑھنی ہے میکٹمائز ہونی ہے روڈ یا کلوٹس اس طرح سے دیکھیں بریسٹ والز ہو گئی یا ریٹیننگ والز ہو گئی اس کا بھی جہاں جہاں پر پڑھنی تھی جہاں پر لینڈ سلائڈ ہوتا ہے یا اس روڈ کے کام کے ہم بات کریں تو دو مہینے پہلے اس روڈ کو میکٹمائز کیا گیا ہے لیکن دو مہینے کے عرصے کے بعد دیکھیں اس پر پیچز جو ہیں وہ ڈالے جا رہے ہیں پیچز اس کے لگائے جا رہے ہیں جو پاتھ ہولز اس میں تھے ان کو جو ہے دوبارہ سے بڑا جا رہا ہے تو ایسے میں کس طریقے سے ان روڈ پر جو ہے کام کیا جا رہا ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں وہی پر اگر ہم درینیج کا دیکھیں تو درینیج کا یہ سسٹم ہے ایک تو بریسٹ والز جو ہیں وہ نہیں بنای گئی ہے باقی درینیج اس طریقے سے ہونی چاہیے تھی کا ہوتا ہے تو ایسے میں روڈ جو ہے اس کو کافی نقصان ہوتا ہے اور روڈ کی وجہ سے جو آگے لوگوں کے کھیت ہوتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے لیکن یہ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے یہ بارش کے پانی کی وجہ سے یہاں سے لینڈ سلائٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے اور پر اگر درینیج سسٹم بھی اس روڈ کا نہیں ہے